اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پرسنٹیج سے ریلیٹڈ کچھ سوال سول کریں گے اس سے پچھلی دو ویڈیو میں ہم نے پرسنٹیج کے کچھ سوال سول کرے ہیں جو پاسٹ پیپر سے لیے گئے تھے آج کی اس ویڈیو میں جو ہم سوال سول کرنے والے ہیں وہ بھی آئی بی ایسٹی ایس بی پی ایس پانچ سے لے گے پندرہ تک کے ٹیسٹ میں آپ کی بہت مدد کریں گے سب سے پہلے ایک سوال سول کرتے ہیں ایک نمبر ہمیں معلوم کرنا ہے ایک نمبر ہمیں معلوم کرنا ہے جس کا 15% کس کے برابر ہے سب سے پہلے آپ کیا کریں گے فورمولا لکھ لیں گے جو ہم نے فرسٹ ویڈیو میں نکالا تھا آپ نے اگر وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لازمی دیکھ لیجئے گا جو پارٹ ون ہے اس پرسنٹیج کا تو فورمولا کیا ہے n ملٹیپلائی بائی پی ایس ایکوال ٹو ا n کیا ہے نمبر ہے جو ہمیں معلوم کرنا ہے پی کیا ہے پرسنٹیج ہے جو ہمیں 15% دی گئی ہے a کیا ہے 75 ہے a کیا تھا وہ بھی آپ کو فرسٹ ویڈیو میں پتہ لگ جائے گا اگر آپ پی کی جگہ 15% لکھ دیں اور a کی جگہ 75 لکھ دیں تو آپ کا سوال کچھ اس طرح کے گا بن جائے گا n ملٹیپلائی بائی 15% is equal to 75 اب پرسنٹیج آپ کو ختم کرنی ہے پرسنٹیج کا سائن ختم کرنا ہے تو 15 کو ڈیوائیڈ کر آئے دیں گے ہنڈڈ سے تو کوششن کیا ہو گیا n ملٹیپلائی بائی 15 ڈیوائیڈ بائی 100 is equal to 75 اب کیا کرنا ہے آپ کو اس پوری ٹرم کو شیفٹ کرنا ہے رائٹ سائٹ پہ وہ کیسے جب آپ رائٹ سائٹ پہ شیفٹ کریں گے 100 اوپر چلا جائے گا 15 نیچے آ جائے گا تو سوال کچھ اس طریقے کا بن جائے گا n is equal to 75 multiply by 100 ڈیوائیڈ بائی 15 اب 75 کو آپ 15 سے ڈیوائیڈ کرائیں گے تو کتنے ٹائمز میں کٹے گا 5 ٹائمز میں تو آپ کا ابھی کوششن کیا بن گیا n is equal to 5 multiply by 100 جب آپ 5 کو multiply کرائیں گے ہنڈڈ سے تو آپ کا آنسر کیا آئے گا 500 آئے گا تو اس سوال کا آنسر کیا ہو گیا 500 کوششن نمبر ہمیں کیا ملا ہوا ہے the number whose 5% is 10 ایک نمبر ہمیں معلوم کرنا ہے جس کا 5% کس کے برابر ہے 10 کے برابر ہے تو یہاں نمبر ہمیں معلوم کرنا ہے P کس کے برابر ہے 5% کے اور A کس کے برابر ہے 10 کے تو فورمولا ہم نے لکھ دیا n multiply by p is equal to a P کے جگہ 5% لکھ دیا A کے جگہ 10 لکھ دیا تو ابھی کیا کوششن بن گیا n multiply by 5% is equal to 10 percentage کی sign ہمیں ختم کرنی ہے تو ہم کیا کریں گے 5 پر divide کر دیں گے 100 سے تو اب کیا ہو گیا n multiply by 5 divide by 100 is equal to 10 جب اس پوری ٹرم کو ہم right side پہ shift کریں گے تو کیا کوششن بن جائے گا n is equal to 10 multiply by 100 divide by 5 10 کو divide کر آیا 5 سے تو 2 times میں divide ہوا تو ابھی کوششن کیا بن گیا n is equal to 2 multiply by 100 2 کو جب ہم multiply کر آئیں گے 100 سے تو 200 ہمارا answer آیا تو جو نمبر ہمیں معلوم کرنا تھا وہ کس کے برابر ہے 200 کے برابر ہے کوششن نمبر 3 کیا ہے the number whose 5% is 55 ایک نمبر ہمیں معلوم کرنا ہے جس کا 5% کس کے برابر ہے 55 کے برابر ہے تو سب سے پہلے آپ formula لکھ دیں n multiply by p is equal to a یہاں پہ n ہمیں معلوم کرنا ہے p کیا ہے 5% a کیا ہے 55 تو اب ہم کیا کریں گے p کے جگہ 5% لکھ دیں گے a کے جگہ 55 لکھ دیں گے ابھی کوششن یہ بن گیا اب کیا ہے ہمیں percentage کی sign کو ہٹانا ہے تو 5 کو divide کرا دیں گے 100 سے تو ابھی کوششن کیا بن گیا n multiply by 5 divide by 100 is equal to 55 اب اس پوری term کو اب right side پہ لے کے جائیں گے تو یہ invert ہو جائے گا 100 اوپر چلا جائے گا اور 5 نیچے آ جائے گا تو کوششن کچھ اس طریقے کا بن جائے گا n is equal to 55 multiply by 100 divide by 5 55 کو 5 سے کتنے times میں divide کر سکتے ہیں 11 times میں تو ابھی کوششن کیا بن گیا n is equal to 11 multiply by 100 جب آپ 11 کو multiply کرائیں گے 100 سے تو آپ کا کیا انسر آ گیا 1100 تو اس سوال کا انسر کیا ہے آپ کا 1100 آج کیسے ویڈیو میں percentage سے related جو سوال ہم نے solve کیے ہیں اس سے اگلے سوال ہم next ویڈیو میں solve کریں گے وہ بھی ہم past paper سے لیں گے جو آپ کو بہت مدد کریں گے IBA, SDS, BPS 5 سے لیں گے 15 تک کے ٹیسٹ میں اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو آپ تک پوچھ سکے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس لازمی کر دیجئے گا اس طرح ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پوچھ سکے گی